السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو بلاخر وہی ہوا ہے جو عمران خان چاہتا تھا عمران خان جس محاذ پر گزشتہ آٹھ ماہ سے لڑ رہا تھا بلاخر اس جنگ کا عمران خان ہی فاتر ٹھہرا ہے عمران خان کو بیق وقت ایک نہیں دو دو محاذ پر فتح حاصل ہوئی ہے اس کی تفصیل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ میں ایک اور بہت بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ شہباز حکومت کا ایک اہم اتحادی ساتھ چھوڑ گیا ہے جس کے بعد اصولی طور پر شہباز شریف کی حکومت ختم ہو چکی ہے شہباز شریف اکثریت کھو چکے ہیں بس اب ایک چھوٹی سی فارمیلٹی باقی ہے جس کے بعد شہباز شریف گھر چلا جائے گا اور اسمبلیاں تعلیل ہو جائیں گی ایسے میں صدر عارف علوی بھی آٹھ ماہ سے جس شکار کی تلاش میں بیٹھے تھے بلاخر وہ شکار اب صدر عارف علوی کے نشانے پر آ گیا ہے اور بس اب ٹرگر دبانا باقی ہے جس کے بعد یہ پوری پی ڈی ایم کہیں نظر بھی نہیں آئے گی اور سارے معاملات عمران خان کے کنٹرول میں چلے جائیں گے دوستو تفصیلات انتہائی چونکہ دینے والی ہیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں شکریہ دوستو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زبردستی کے رشتے زیادہ دیر نہیں چل سکتے بلاخر وہی ہوا پندرہ جماعتوں کا زبردستی رشتہ کرواتو دیا گیا جن کے مفادات مختلف تھے جن کا ایجنڈا مختلف تھا جن کا طریقہ کار مختلف تھا زبردستی ان کا اتحاد بنا دیا گیا ان کا نکاح کروا دیا گیا جس کا نام پی ڈی ایم رکھا گیا تو کیسے ممکن تھا وہ زیادہ دیر چل سکتا حکومت تو بن گئی چار دن چل بھی گئے بلکہ آٹھ ماہ چل گئے لیکن ان کو بنانے والے کو ابھی ریٹائر ہوئے دو مارنے گزرے اور یہ آج ہی بکھر گئے ہیں دوستو جب سے یہ اتحاد بنا ہے تب سے ان کے الگ ہونے کی آپ خبریں سن رہے تھے لیکن کوئی تھا کوئی تھا جو ان کو اکٹھا کیے ہوئے تھا جو تھا جو اس اتحاد کو قائم کیے ہوئے تھا جب وہ ہی نہیں رہا تو اس اتحاد کا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا اور بلاخر یہ اتحاد ٹوٹ گیا اب اصولی طور پر دیکھا جائے تو شہباز شریف اپنی اکثریت کھو چکے ہیں کیونکہ ان کا ایک اہم اتحادی جو ہے وہ کنارے پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور شہباز شریف اس وقت اکیلا پانی میں ڈوب رہا ہے اب اگر آج صدر پاکستان عارف علوی صاحب انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیتے ہیں تو آج شہباز شریف فارغ ہو جائیں گے لیکن تھوڑا سا عارف علوی صاحب انتظار اور کر رہے ہیں کہ یہ جو اتحادی ہے اسے اعلان کر لینے دو اسے اپنا چاؤ پورا کر لینے دو اور عمران خان کو دیکھیں عمران خان ان کو آہستہ 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 زلیل کرتے کرتے آٹھ ماہ تک لے کے آ گیا جتنا زیادہ وقت گزرا اس کا سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوا عمران خان کی آج مقبولیت آپ دیکھ لیں کہاں کھڑی ہے اب عمران خان اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو کل عمران خان حکومت میں ہوگا اتنی سرٹینٹی آ چکی ہے اس چیز میں سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوا ایک یہ فائدہ ہوا دوسرا کچھ کیا بھی نہیں عمران خان نے اور اتحادی خود ہی شہباز شریف سے الگ ہو گیا حکومت کا دھڑن تختہ ہو گیا اور آج اگر آج پھر میں کہہ رہا ہوں آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان کی جیت یقینی ہے دوسری طرف دوستو آپ کو بتاؤں کہ اب کون سا اتحادیہ اور کیوں الگ ہو رہا ہے زیادہ تمہید نہیں بانتا ایمکیم نے آج شکایت لگا دی ہے وزیر آزم صاحب کو بلکہ یہ دھمکی دے دی ہے کہ ان کا ایک مطالبہ ہے اگر نام آنا گیا تو وہ الگ ہو جائیں گے اور وہ مطالبہ جو ہے وہ امپوسیبل ہے وہ مطالبہ ان کا پورا نہیں ہونا اور کسی صورت بھی پیپلز پارٹی ان کا مطالبہ پورا نہیں کرے گی مطالبہ بھی سن لیجیے جناب لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ وہ مطالبہ کر کیوں رہے ہیں وہ مطالبہ ایک بہانہ ہے ایمکیم چاہتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہو کے الیکشن لڑے پی ڈی ایم سے الگ ہو کے الیکشن لڑے تاکہ جو ان کی خراب ساکھ ہے اس کو بچا سکے ایک تو ایمکیم کے سارے جتنے بھی دھڑے تھے وہ ایک ہو گئے ہیں بلکہ جتنی ایمکیم سے الگ ہوئی پارٹیاں تھی سوائے حقیقی کے وہ ساری ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو گئی ہیں اور ایک نشان پہ الیکشن لڑیں گی چاہے وہ فاروق ستار بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں جو ناراض تھے اور مصطفیٰ کمال بھی جو ہیں وہ بھی ایمکیم کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں کنوینئر ہیں جناب خالد مقبول صدیقی صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج واضح کہہ دیا ہے کہ اگر جو حلقہ بندیاں ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ شفافیت نہیں لائی جاتی تو حلقہ بندیوں میں تبدیلی نہیں کی جاتی انہی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہم ان انتخابات کو نہیں مانیں گے دوستو پندرہ جنوری سر پہ آ چکا ہے پندرہ جنوری کو سولہ کو الیکشنز ہونے بلدیاتی اور اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور الیکشن تو ہونے ہیں لیکن الیکشنز میں اگر الیکشنز تک حلقہ بندیوں میں تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں گے مسئلہ کیا ہے مسئلہ جناب یہ آ رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جناب جن علاقوں میں ایمکی ایم کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے یعنی ایمکی ایم کا ہولڈ ہے اثر و رسوخ ہے ان علاقوں میں جو ہلکہ یوسیز بنائی گئی ہیں ان میں پوپولیشن ہے تقریباً نوے ہزار نوے ہزار تک لوگ ہیں اور وہی پر جن ایریاز میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے وہاں پہ جو ہلکہ بندیاں بنائی گئی ہیں ان یوسیز میں پوپولیشن ہے بیس سے پچیس ہزار پیپلز پارٹی کی اکثریت والے علاقوں میں بیس سے پچیس ہزار جبکہ ایم کی اکثریت والے علاقوں میں جہاں پر ہولڈ ہے وہاں پر نوے ہزار پاپولیشن تو یہ دھاندلی کر رہی ہے پیپلز پارٹی یہ ناانصافی کر رہی ہے لہٰذا ان کو اگر تبدیل نہیں کیا جاتا اس پر الیکشن ہوتا ہے تو ہم بھئی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہم الگ ہو جائیں گے ویسے دوستو ایم کیم الگ ہونا بھی چاہتی ہے وہ کیوں کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیم اس وقت پیپلز پارٹی کی اتحادی ہوتے ہوئے اور اسمبلیہ تحلیل ہوتی ہیں تو کیا وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکے گی کس نیریٹیو پہ کس ایجنڈے پہ کس مو سے الیکشن لڑیں گے وہ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف اور دوسری طرح آپ کو بتا دوں کہ بلاول بھٹو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ سندھ کا میر جیالہ ہوگا یہ بات ایم کیم کسی صورت حضم نہیں کرے گی کہ جیالہ سندھ کا میر بنے وہ ہر صورت چاہیں گے کہ ایم کیم سے سندھ کا میر ہو بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ سندھ کا وزیر اعلی ایم کیم سے ہوگا وہ سندھ کی وزارت اعلی پر نظریں جمعے بیٹھی ایم کیم متحد ہونے کے بعد جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سندھ میں اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے دوستو جس طرح عمران خان صاحب نے پنجاب میں کیپی کے میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ تیاری مکمل کر لی ہے اپنی کیمپین مکمل کر لی ہے اس وقت بھی پنجاب میں جو ہے وہ مظاہرے ریلیاں جاری ہیں اب وہ رخ کر رہے ہیں سندھ کا سندھ کو فتح کرنے جارہے ہیں سیاسی محاذ پر سندھ کا سیاسی محاذ بھی فتح کریں گے اور آپ کو بتا دوں ان دو جب پیپس پارٹی اور ایم کیم کی لڑائی جو چل رہی ہے اس کا فائدہ بھی عمران خان ہی اٹھائیں گے دوستو ان کے ساکھ تو پہلے ہے نہیں جب یہ آپس میں لڑیں گے الگ ہو کے آپس میں لڑیں گے ہلکہ بندیوں کے معاملے پر وزارتوں کے معاملے پر ایسے میں ایک تو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی صدر عارف علوی صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں شکار کی اور اب اس شکار ان کے نشانے پہ آ چکا ہے صرف ادھر سے خالد مقبول صدیقی کا اعلان کرنا باقی ہے ادھر سے عارف علوی صاحب اعلان کر دیں گے بھئی شہباز شریف بلکہ آرڈر کر دیں گے میاں صاحب اعتماد کا وورڈ لو اعتماد کا وورڈ لے نہیں پائیں گے ایسے میں اسمبلیاں دبردوس ہو جائیں گی اور اگلے الیکشن میں عمران خان کی جو جیت ہے وہ یقینی ہے یہ میں نہیں کر رہا یہ انٹرنیشنل سرویز کہہ رہے ہیں جو پپولیریٹی کا اس وقت گراف ہے وہ بتا رہا ہے دوستو اب اس وقت شکایت لگ چکی ہے جناب پرائم نسٹر صاحب کو لیکن جہاں پہلے شکایت لگتی تھی وہ صاحب تو اب ہے نہیں پرائم نسٹر صاحب تو ایک ڈمی ہے جن کی شاید اپنا گھر والے نہیں سنتے اپنی بھتیجی نہیں سنتی تو زرداری نے کیا سننی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کہنے پر شہباز شریف کے کہنے پر زرداری سندھ کا اقتدار ایمکی ام کے ہاتھ میں جانے دے گا کمپرومائز کرے گا کبھی نہیں دوستو آنے والا وقت جو ہے وہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے انتائی کروشل ہے اور یہ آنے والے چند گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عارف الویس صاحب حکم دیتے ہیں اعتماد کے ووٹ کا یا معاملہ پھر مزید آگے جاتا ہے آگے جائے گا تو اس کا فائدہ ایک بار پھر عمران خان کو ہوگا کیونکہ یہ مزید زلیل ہوں گے مزید گندے ہوں گے پپلیرٹی اس کی بڑھے گی دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ